مہار رحیم عبدالحادی اس حصے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سی ایس ٹو ضروران کی سامنٹس آپ کے لیے ریڈی کر کے لے کے آیا ہوں یہ لیٹ اپلوڈ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے لیٹس کے قویشن فائل ملی ہے دوسرا جو انہوں میں طبیعت رات کو سٹنی تھی جس کی وجہ سے رات کو اپلوڈ کرنا وہ ممکن نہیں تھا اور زیر سی بات ہے سمجھانا ہے چینجز کیسے کرنی ہے یہ اور اپلوڈ کونسی فائل کرنی ہے تو یہ اسی وقت جب آپ کی طبیعت رہے ہیں وہ بہتر ہو چلیں جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح آپ نے یہ ساری اسٹرکشنز یہ اپنے پڑھ لیے ہوگی تو ہم سیدھا جو انہوں سائیمل کے طرف چلتے ہیں کہاں پر چینجز کرنی ہے سب سے اس کے جو میں نے سیکشن بنائی ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے لائن نمبر سیمل میں پھر سیم تو سیم آپ کو سی پی پی فائل یہاں مجود ہوگی آپ نے جسٹ اس کو ڈاؤنلڈ کرنا ہے اور آپ نے اس سارٹر میں یا آن لائن کمپائلر آپ نے سرچ کرنا ہے آن لائن کمپائلر اس میں آپ کو سی پی 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 فائل آپ کر لیں گے اس میں بھی آپ کو چینجز کر لیں گے اب یہاں پر آپ نے ایک دو آپ نے لکھنا ہے یہاں پر آئی ڈی چینج کرنی ہے آئی ڈی آپ کی 1902 ہے یا ہو سکتا ہے آپ کی آئی ڈیو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کی آئی ڈیو ہو سکتی ہے اور یہاں پر آپ نے نیم چینج کرنا ہے لائن نمبر نائن میں اور لائن ٹین میں آپ نے بی سی موسٹی بی سی ہوتا ہے لیکن کچھ کا ایم سی بھی ہے جو ماسٹر کر رہے ہیں اس طرح سے یہاں پر جو گا چینج ہے اس کے بعد یہاں پر ایک چیز آپ نے خیال کرنا ہے جو سب جو لکھنا ہے میں نے پانچ لکھی ہیں ٹھیک ہے چھے کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پانچ سے کم ہے یہ سارے سب جٹ رکھنے ہیں اتنی لائنیں آپ نے یہ ایک دیکھیں پانچ لائن اگر آپ کو پانچ ہے سب جٹ آپ کے ٹھیک ہے تو چھوہ سب جٹ یہاں سے اٹھا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دو لائنیں اکٹھی کرنے ہیں یہاں سے دو لائنیں اکٹھی کرنے ہیں ورنہ آپ کو انصر غلط ہو جائے گا یہ دو لائنیں اکٹھی کرنے ہیں آپ کے ساتھ سبجٹ رکھیں آپ نے دونوں کو کپی کرنا ہے کنٹر سی سے سلیٹ کرنے کے بعد اور نیچے آ کر اس کو پیسٹ کریں اور یہاں پر سیمن لکھنا ہے سیمن اور یہاں پر لکھ دیتا ہوں جی میٹ لیب ٹھیک ہے تو یہاں پر سات سبجٹ ہو جائیں گے آٹومیٹکلی کیونکہ آگے جو میں نے یہاں پر لگایا یہ آٹومیٹکلی یہاں سے پک کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ بس آپ کے چینجز ہو جائیں گی لائن نمبر ٹونی فائف تک یا ٹونٹی تک آپ نے چینجز کرنی ہے سبجٹ اگر آپ کے زیادہ ہیں تو آپ نے اس کو کپی کر کے آگے کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے چھے سبجٹ اس کو آپ نے مٹا دینا ہے میں ساتھ کے آپ کے جو ڈانٹ کریں گے اس میں ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے یہاں سے ایک ختم کر دیں دو دینے ختم کر دینے ٹھیک ہے دو دینے ختم کریں گے تب ہی آپ کو پرگرام ٹھیک چلے گا چلیں ابھی یہاں پر جو ہے وہ ساتھ کم چیک کرتے ہیں کہ ساتھ کے والے سے کیا ہوتا ہے ٹھیک اس کے بعد آپ نے یہاں پر رن کرنا ہے یہاں پر کیا مسئلہ آ رہا ہے سی آوٹ سے پہلے یہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے ہم سے ختم ہو گئے تھا جی یہاں پر دیکھیں وہ سارے آگے ٹوٹل نمبر اف سی کورسی سیون ہے اور ویو کی آئی ڈی کا پہلا انسا جو ہے وہ ٹو ہے ٹھیک ہے آٹومیٹکلی کلکریشنز ہو گئی ہے اور موشنی جو پرگرامز ویڈو دیکھیں وہاں پر خود لکھنا پڑتا ہے کہ آٹی کا پہن انسا کہا لیکن یہ جو لائن نمبر تھلٹی ہے اس میں خود خود جو ہے نا وہ یہاں پر نکال لے گا اور اس کے بعد نائن آگے اور نائن ٹائمز یہ ڈسپلی ہو گیا ڈیڈکشن ٹو پرگرامنگ ویڈا سارے پر ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں اگر آپ یہ صرف لائن جینی کرتے ہیں مسائل کے طور پر یہ دیکھیں اگر آپ یہاں غلطی کر لیتے ہیں یہ لائن صرف آپ یہاں پر کافی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ساتھ سپ لیل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہوگا کیا سپ جیٹ تو آپ کے ساتھ ہے لیکن یہ ہوگا چھے کلیٹ ہوگا ٹوٹو نمبر ہف کورسز آپ کے چھے گئے گا دیکھیں یہ نمبر آف کورسز کیا سکس ہو گئی ہیں تو یہاں پر یہ آپ کی غلطی بن جائے گی یہ بھی آپ نے لازمی طور پر کپی کر کے یہاں پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کا یہ کام مکمل ہوگا اوکے تو یہاں پر میرا آپ کا اسائیمنٹ سمجھا گیا دوبارہ سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ آپ کو ملے گی اس فارم میں ملے گی سب سے پہلے آپ نے آئی ڈی چینج کرنی ہے نیم چینج کرنا ہے آئی ڈی کے جو پہلے دو انٹ سے ہیں بی سی ایم سی انگلیش لیٹرز ہیں وہ چینج کرنے ہیں اور یہ آپ نے سبجٹ نیم چینج کرنے ہیں اگر آپ کے یہاں پر سات سبجٹ سے کم سیلس چپ سٹ ہے تو یہ آپ نے یہ دولار نے ختم کر دینی ہے جسٹ آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے اس کو سیو کی طرح کریں گے سیو ایس پر کلک کریں گے اور یہاں پر اپنی آئی ڈی لکھیں گے آپ اپنی آئی ڈی یا کوئی بھی نام لکھ سکتے لیں جس طرح بھی فائل آپ نے سیو کرنی ہے تو ہاں پر سیو کرنی چلیں بھی یہاں پر ڈیسٹ آپ پر سیو کر لیتے ہیں سیو کر لینی ہے اور یہ جو فائل بنے گی یہ سی پی پی فائل ہوگی یہ فائل اپلوڈ کرنی ہے یہ دیکھیں یاد رکھیں ایم ایس ورڈ میں یہ اپنے کوٹ سبمنٹ نہیں کرنا لاسٹ ایم ایک دو کیسز دے چکا ہوں لاسٹ میسٹر میں ایم ایس ورڈ میں سارا کوٹ ٹھیک لکھا ہوا ہے لیکن ایم ایس ورڈ والی فائل پر ایج دی ہے جس کے ویسن کے نمبر ہے سیو ملے ہیں یہ جو آپ کے جس کے اوپر سی پی پی آ جائے گا ڈیسٹال کیا ہوئے تو ہوئے پھر سی پی 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 یہاں پر آ جائے گا یہ والی فائل آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ایم ایس ورڈ ٹھیک ہے اور لگیا تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر اپنے سارٹ ورڈ ابھی تک سٹال نہیں کیا تو ڈسکیپشن میں لنک دیا اگر جہاں سے آپ یہ فائل ڈاؤنڈ کریں گے اس میں اوم ٹیپ میں جا کر آپ نے سارٹ ورڈ میں جانا ہے سارٹ ورڈ میں آپ نے ڈاؤنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر یہ افکاسٹ آپ کو مل جائے گا وہاں سے ڈاؤنڈ ہو جائے گا چلیں جی اور یہاں سے بھی آپ سی پی پی فائل جو ہیں وہ جنیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چینجز آپ کو بتا دی ہیں باقی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اور ایک کام آپ لازمی کرنا ہے کہ چینجل کو سبکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور شیئر کر دیں ملتے ہیں کوئی ویڈیو تبتہ کریں اللہ حافظ